السلام علیکم بھائیس امید کر تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج دوبارہ سے ہماری گاڑی کا مسئلہ شروع ہو گئی جس میکینک سے بھی دو دن پہلے کام کروایا تھا اس نے میکینک نے کام صحیح نہیں کیا جو گے رویل کا مسئلہ تھا یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ دوبارہ سے لیکیج شروع ہو گئی ابھی چلتے ہیں اس کے پاس میکینک کے پاس دوبارہ اس سے پوچھتے ہیں چلکے کہ یہ کیا مسئلہ ہوگا گاڑی کا ہم� جا رہے ہیں خرادی کے پاس خرادی کے پاس کہنتے جانا بھائی اس کے پاس ہم فٹ آ فٹ نکل ہیں اوہاں پنچاتے پاس ہم خرادی کے پاس پہنچ گئے ہیں خرادی کو جا کے پاس دکھائیں اس نے کہا وہ دیہ رکھے لے جائے گا اس کے پاس ہم نے سیل پھر لینی تھی اس کے پاس ہم دوبارہ خرادی کے پاس آئے ہیں اتنے بھی اخراجیاں والے نے ہمارا کام کمپلیٹ کر دیا تھا پھر اس کے بعد پھر واپس میکینک کے پاس آئے میکینک نے دوبارہ سے اپنا کام شمشور کی ہے اس نے بھی پندرہ بیس منٹ لگائے ہیں دوبارہ سے اپنا کام اس نے کیا کہتا بھائی اب آپ لے جائیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ابھی جو ہے نا آئی آر لیٹ بہت ہو گئے ہم اپنا سائٹ پر بھی جانا تھا تو سوری بندس کیار ادھر ہی بج گئے ہیں گاڑی کے چکروں میں میکینک جس بندے کے پاس جائیں پینٹ والایا اس نے کام ٹھیک نہیں کیا میکینک کے پاس آئے اس نے کام نہیں ٹھیک کیا جس کے پاس جائیں باتا نہیں ہمیں بندے ٹھیک نہیں ملتے بتا نہیں کیا مسئلہ اس کے بعد پھر دوبارہ سے گیج نکالی اس کا آئیل کا لیول چیک کیا کہ باقی پیچھے کی اتنا آئل بچا ہے آئل چیک کرنے کے بعد جو باقی آئل کم تھا آئل ہم نے کمپلیٹ کی ہے اچھا جی ابھی فائنلی لیکنج بگیرہ اس کی بند کروالی ہے سیل بھی ڈلوالی ہے اخرالیہ کا جو کام تھا وہ بھی کروالی ہے تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں اس کو میں نے کہا میکینک کو ایک دو دن میں اس کو چیک کروں گا دیکھتا ہوں اگر تو یہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہے ادھر بھائی جو نا مجھ لگتا پھر دوبارہ لے کے آنی بڑھے گی تو اللہ کہے اب دوبارہ اس کا مسئلہ بغیرہ نہ ہو اگر وہ کہہ رہا مسئلہ ہوا بھی صحیح تو آپ کو جو ہے اس کی کٹنا ہی ڈلوالی بڑھے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ